اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچنل زائقہ پرانی دلی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں دیغی سٹائل مٹن خورمہ ریسی پی تا دانے دار خورمہ بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈینس کے ضرورت پڑی گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آپ اسے اس طریقے سے بنائیں گی تو یہ دیغ جیسے ہی بنے گا میں نے یہاں مٹن لیا ہے آدھا کلو آپ اس کی جگہ بیف میٹ بھی لے سکتے ہیں دھنیا پوڈر لیے ہیں تین بڑے چمچ اگر آپ میٹ سے زیادہ گریوی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ دھنیا پوڈر کے چار بڑے چمچ لے سکتے ہیں ایک بڑا چمچ لیا ہے لائل میرچ پوڈر آدھا بڑا چمچ لیا ہے نمک اور ایک بڑا چمچ لیا ہے لسن کا پیسٹ ایک انچ ادھرک کا تکڑا لیا ہے چار سے پچھ لیا ہے لونگے اور چار سے پچھ ہی لیں گے الائچیا دو سو گرام دہی اور دو میڈیم سائز کی پیاس اگر آپ کو میٹ سے زیادہ گریوی پسند دے تو آپ دہی دھائی سو گرام اور پیاس تین میڈیم سائز کی لے لیں ایک سو پچاس گرام لیا ہے گھی آپ گھی کے جگہ ریفائن ڈوئل بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں گھی کو میڈیم ہوت کر لیا ہے اور اس میں ایٹ کر دی ہے انین انین کو آپ کو اسی طرح سے کٹنا ہے بارک بارک موٹا نہیں کٹنا ہے اور ہمیں اسے جب تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ گولڈن نہیں ہو جاتی اسے چمستے چلا لیں گے اور اس کی گولڈن ہونے کا انتظار کریں گے جیسے ہی آپ کو یہ دکھے کہ یہ گولڈن ہو گئی ہے فوراں آپ کو گیس کی فلیم آف کر دینی ہے کیونکہ یہ گولڈن ہونے کے بعد بہت جلدی جل جاتی ہے جو کہ کھانے کا ٹیسٹ اور کلر دونوں خراب کر دیتی ہے بلکل اسی طرح لائٹ گولڈن پیاس نکالنی ہے تو ہم اسے پلیٹ میں اچھی طرح سے پھیلا کر ٹھنڈا ہونے کے لئے لگ دیں گے گیس کی فلیم آن کر لیں گے اور اسی بچے ہوئے گھی میں ہم اٹھ کر دیں گے ایک بڑا چمش لسل اور اسے پکنے دیں گے ایک ملکتہ اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کر دیں گے مٹن اور مٹن کو میں نے پہلے ہی بہت اچھی طرح سے ساف کر لیا تھا اور ساف کرنے کے بعد اسے واش کر کے رکھ دیا تھا مٹن کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے دو تین منٹ پکا لیں گے دو تین منٹ میں ہی اس کا کلر کافی حد تک چینج ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے سارے مسالے ان مسالوں میں میں نے دہی بھی اٹھ کر دیا ہے اور جو ادھرک لی تھی اسے اس طرح سے بارک بارک کٹ لیا ہے یہاں پلیٹ میں کچھ مسالے لگے رہ گئے ہیں تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی لے کر اس میں اٹھ کر دیں گے اس کے علاوہ ہمیں اس میں بلکل بھی پانی اٹھ نہیں کرنا ہے اب ہم اسے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور کور کر کے پکنے دیں گے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلم پر جب تک یہ پک رہا ہے ہم پیاس کو چھوڑ لیں گے مطلب پیاس کو کرجڈ کر لیں گے اور پیاس جتنی کرا لی ہو اتنی اچھے ہی کرجڈ ہوتی ہے پیاس کو کرا رہا کرنے کے لیے اسے فریزر میں رکھ سکتے ہیں لیکن دھیان رہے کہ فریزر میں سے بلکل بھی پانی نہ ٹپک رہا ہو ورنہ وہ کرا لی ہونے کے بجائے اور زیادہ سوفٹ ہو جائے گے اور آپ کو پریشانی ہو جائے گی اگر پیاس اچھے سے کرا رہی نہیں ہوتی ہے تو وہ سالل میں تیرتی ہے جو کہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی پندرہ منٹ پکانے کے بعد میں نے اسے تین چار منٹ اور پکا لیا ہے اب ہم اس میں گوش گلانے کے لیے پانی ایٹ کر دیں گے میں نے یہاں اس میں ایٹ کیا ہے دیڑھ کپ پانی پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے اور میڈیم فلم پر پندرہ منٹ کے لیے پکنے دیں گے اگر آپ کوکر میں بنا رہے ہیں تو آپ تین سیڈیاں لے لیں تین سیڈیوں کے بعد ابھی سے چیک کر لیں گوش گل چکا ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم گوش چیک کر لیں گے کہ وہ گل چکا ہے یا نہیں کیونکہ بکرے کا گوش ہے اور وہ بہت سوفٹ ہوتا ہے اور کافی جلدی بھی گل جاتا ہے بیف میٹ کے مقابلے میں یہاں گوش کافی اچھی طرح سے گل چکا ہے اب اس کی گریوی کے لیے ہم اس میں ہاف کپ پانی ایٹ کر دیں گے تو میں نے یہاں اس میں ہاف کپ پانی ایٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پیاس جو ہم نے کرشٹ کی تھی خورمی کے اندر پیاس دہی اور دھنیا پوڈر بیسیکلی گریوی بنانے کے لیے دال جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک مسالہ بھی ایٹ کریں گے جو میں نے زیرہ کالی مرچ اور بڑی لائچی کو کوٹ کر بنایا تھا تو اس مسالے کا میں نے دالا ہے ایک چھوٹا چمچ سوری اس ٹائم ویڈیو تھوڑی میس ہو گئی تو وہ آنی پایا میں نے یہاں ایٹ کیا ہے ایک چمچ روز ووٹر اب ہم اسے کور کر دیں گے گیس کی فلم لو کر دیں گے اسے پکنے دیں گے 6 سے 8 منٹ کے لیے 8 منٹ بعد میں اسے چیک کر رہی ہوں یہ کافی اچھی طرح سے پک چکا ہے اب ہم گیس کی فلم کر دیں گے اور اسے کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی اور تھک گریہ بھی بنی ہے آپ یہ نہ سوچیں گے اس میں گھی کم رہ گیا ہے گھی بلکل ٹھیک ہے آدھ گیلوں میں آپ 150 گرام گھی ہی دالیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ اگر آپ میرا چینل پہری بار دیکھ رہے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو ویڈیو